آپ یوں کہتے ہیں کہ آلہ حضرت سے کفر ہٹ گیا آپ نے وہ فیرست مضامین دکھائی آلہ حضرت کی نہیں یہ آپ ہی تو کہہ رہے ہیں ہم اس کو کب تسلیم کر رہے ہیں کہ وہ آلہ حضرت کی نہیں اگر ہم تسلیم کر لیتے تو بات آگے بڑھتی جب ہم نے اس کو تسلیم نہیں کیا یہ تو کل سے اب تک ہمارا مطالبہ یہی جو کا تو یا تو آپ یہ تسلیم کیجئے کہ وہ آلہ حضرت کی ہے اور اگر آپ ان کی نہیں مانتے تو کس کی ہے وہ بتائیے ابھی آپ نے عدالت میں کہا کہ وہ آلہ حضرت کی نہیں کل تو ایک عدالت میں کل ایک دوسرے کو مجرم بنا کر پیش گیا کسی پاکستانی کو جب دیکھا کہ یہ تو اپنی ہی جماعت پر زد پڑ رہی ہے تو رات رات میں آپ دیواند بھاگے اور ایک دیواندی کو آپ نے جہے پکڑ کر بلا کسی قصور کے ان کے سر پر تھوپ دیا کہ انہوں نے یہ فیرست مضامین شائع کی ہم آپ سے یہی کہتے ہیں آپ یہی لکھ کر دے دیجئے کہ فرید والے جہے وہ دیوباندی ہیں اور انہوں نے اپنی طرف سے یہ فیرست لگائی ہے اور یہ فیرست مضامین لگانے کی وجہ سے انبیاء علیہ السلام کی توہین ہو رہی ہے اور نبی کی توہین کرنے والا کافر ہے یہ ہمارا کل سے اب تک برابر آپ سے مطالبہ کل اس پاکستانی کے بارے میں ہم کہہ رہے تھے رضا کیڑمی والوں کے بارے میں لکھ دو لیکن آپ جب دوسرے کو کہہ رہے ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں اسی کے بارے میں لکھ دے دو لیکن آپ نہ کل اس کے بارے میں لکھ کر دینے کے لیے تیار تھے اور نہ آج اس کے بارے میں لکھ کر دینے کے لیے تیار نہیں نہ دکھانے کے لیے تیار ہے ہم یوں کہہ رہے ہیں کہ آپ یوں کہتے ہیں کہ رضا کیڑمی والوں نے ورید والوں کا اکس لے کر شائع کیا ہے ہم کو یہ ہی دکھا تو ہم تو اس کو بھی مان لیں ہم انکار کہا کر رہے ہیں انکار تو آپ کر رہے ہیں جس کو آپ چور بنا رہے ہیں مفتی مطی الرحمان صاحب یا تو اطالت کے ایک اٹھ گھرے میں اس کو لاکر گھڑا کیجئے کہ یہ چور ہے اور اگر اس چور کو آپ لاکر گھڑا نہیں کرتے آپ کسی پر الزام لگاتے کیا صرف الزام سے وہ چور بن جائے گا کیا اتنے کہنے سے کہ ورید والوں نے یہ شائع کیا ہے یہ فیرست انکی ہے وہ چور ہو گئے چور کا معلوم آپ کو بھی ہے لیکن آپ جہے جان بوجھ کر اس کو چھپا رہے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ اس کو کس وجہ سے نہیں لا رہے ہیں کیونکہ اگر آپ اس کو یہاں سامنے لے آئے تو پورا ہے جہے وہ کھل جائے گا اور میں نے آپ سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ کی آلہ حضرت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ کی تحمد لگائی آپ نے کہہ دیا کہ مشارط یہ ذمہ داری آپ کی بنتی تھی چونکہ وہاں آپ کی آپ کی آلہ حضرت کی کتاب کے اندر جہے لفظ وعدہ ہے اور آپ یہ بتانا نہیں چاہتے وعدہ جہے وہ خاص ہوتا ہے اور مشارط جہے وہ عام ہوتی ہے آپ یہ بتائیے کہ وعدہ اللہ کے نبی نے کب کیا کہا کیا کس حال میں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثیں بے شمار اس طرح کی حدیثیں ہیں ہم بھی مانتے ہیں آپ بھی مانتے ہیں جس میں پیغمبر علیہ السلام نے اپنی امت کو بشارت دی ہے کہ اگر یہ پر لوگ ایسے ہو جائے گا یہ پر لوگ ایسے ہو جائے گا وہ پوری امت کے لیے بشارت اور خوشخبری ہے یہ کسی فرد واحد کے لیے وعدہ نہیں کوئی ہر ایک آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا مفتی بطی الرحمان صاحب ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کی آلہ حضرت نے احکام شریعت حصہ اول پچانوے پر قرآن کریم کے اندر تحریف کی ہے من عمرہم کی جگہ من انفوسہم لکھا ہے کیا آپ نے ابھی تک اس کا کوئی جواب دیا نمبر جب ہمارا آتا ہے جیسے کہ ابھی آپ کے صدر محترم بھی کہہ رہے تھے بہت آسانی اور سہولت کے ساتھ ایک بہت آسان صلح اسے کہ قاتم کی غلطی یا کسی دیوبندی کا کارنامہ یہ کہہ کر گزر جاتے ہیں نہیں آپ نے ایک واقعے بر کہا تھا کہ قاتم کی غلطی ہو سکتی ہے کسی کے لیے بھی کہا آپ نے بہرحال کہا آپ سے بات نہیں کر رہا ہوں میں مانا فقرطین صاحب آپ اپنی ہاتھ میں رہے میں ان سے صدر صاحب سے مخاطب ہو کے بات کر رہا ہوں آپ کو بات کرنا کا شوق ہے تو آپ آ جائیے آپ نہیں آ سکتے تو آپ کا جب نمبر آتا ہے کہ قاتم کی غلطی ہو گئی یا فلانے کر دیا میں نے آپ سے مطالبہ کیا تھا کہ من عمرہی ان کے جگہ من انفسیہم انہوں نے لکھا اس کا آپ نے مفتی مطی الرحمان صاحب کوئی جواب انعات فرمایا ممکن ہے آپ نے جواب دیا ہو میں نے نہ سنا ہو آپ حضرات میں سے کسی نے سنا کہ مفتی مطی الرحمان صاحب نے اس کا جواب دیا اس کا کوئی جواب آیا جواب لائے تو کہاں سے لائے اس کا کوئی جواب نہ دے کر مفتی مطی الرحمان صاحب ایسے نکل گئے جیسے کہ انہوں نے سنا ہی نہیں ممکن ہے نہ سنا ہو کسی کتاب کو دیکھ رہے ہو دوسری طرح متوجہ ہو اگر مفتی مطی الرحمان صاحب آپ پہلے سے نہیں سن سکے ہیں پھر میں آپ کو سناتا ہوں احکام شریعت حصہ والبچانویں نکالیے لیکن انہوں نے کیا لکھا من انفسیم اور ترجمہ بھی من انفسیم ہی کا کیا ہے اس کا آپ نے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا میں نے احکام شریعت ہی کے حوالے سے آپ سے مطالبہ کیا تھا مفتی مطی الرحمان صاحب کہ آپ کے عالی حضرت نے ڈہڑی مڑانے والے پر اور ڈہڑی کے کٹانے والے پر لکھا ہے کہ قرآن کریم لانت ہے آپ نے کیا جواب دیا لانت اللہ عن القاضبین یا لانت اللہ عن الظالمین یہ آپ نے جواب دیا ہے کہ لانت اللہ عن الظالمین کہ ظلم کرنے والے پر اللہ کی لانت مفتی مطی الرحمان صاحب آپ مجھے قرآن کریم کی وعیت دکھائیے جہاں پر فاسق و فاجر کو قرآن نے کافر کہا ہو چونکہ قرآن صاف کہتا ہے والکافرونہم الظالمون والکافرونہم الظالمون کافر ہی ظالم ہیں قرآن کریم جو ہے کافرین کو ظالم کہہ رہا ہے ڈہڑی کٹانے والا آپ کے نزدیک بھی ہمارے نزدیک بھی پوری امت کے نزدیک بھی کافر نہیں ہوتا فاسق و فاجر ہے فاسق ہے جی ڈہڑی کٹانے والا فاسق ہے کافر نہیں اور قرآن نے تو کافروں کو ظالم کہا ہے مفتی مطی الرحمان صاحب مفتی مطی الرحمان صاحب میں کل سے کہہ رہا ہوں کہ خلط مبحث نہ کر کر موضوع سے نہ ہٹ کر آپ جہیں غلط مطلب بیان نہ کریں ایک بات دوسری بات آپ نے حدیث پاک کا حوالہ دیا مفتی مطی الرحمان صاحب مجھے حدیث پاک میں دکھائیے کہ جہاں پر ڈہڑی کٹانے والے کو یہ ڈہڑی مٹانے والے کو قتل کا حکم دیا گیا ہے قتل کی وعید اس میں وعید ہے جی کہا ہے یہ الفاظ اس حدیث پاک میں جو آپ پیش کر رہے ہیں آپ اپنی طرف سے مطلب نہ بیان کیجئے اور ایسا نہیں کہ آپ کے آلہ حضرت نے قرآن کریم کے اندر ایک ہی جگہ پر تحریف کی ہے اور بھی جگہ ہے مفتی مطی ورحمان صاحب ملفوضات حصہ سوم صفہ پچاس بھی ذرا سا نکال لیجئے الجمعیت یہ ہے مرے ہاتھ میں الملفوض اس کا صفہ پچاس حصہ سوم صفہ پچاس مفتی مطی ورحمان صاحب جب فرحون دوبنے لگا بولا آمنتو باللذی آمنت بہی بنو اسرائیل آپ ہم کو قرآن کریم میں یہ آیت دکھا دیجئے کہ اسی طرح قرآن میں یہ آیت کہا ہے صفہ نمبر پچاس حصہ سوم مفتی مطی ورحمان صاحب وہاں انہوں نے قرآن کو بدلا قرآن کے اندر تحریف کی ہے یہ آیت آپ ہم کو قرآن کریم میں کسی جگہ پر بھی لکھا دیجئے آپ بھی مانتے ہیں کہ قرآن کریم کی تحریف کرنے والا کافر ہے لہٰذا آپ کے فتوے کی روح سے آپ کی آلہ حضرت جہے پھر کفر کے دلدل میں سہبانہ جا کر بھس گئے ہیں اور ان کا کفر جہے آزھار میرا شم سے ہو چکا ہے اور مفتی مطی ورحمان صاحب آپ بھی ایک کافر کی غلط حمایت بیجا حمایت کر کے کافر ہو چکے ہیں لہذا لہذا آپ پر بھی توبہ لازم ہے آپ کو توبہ کرنی چاہیے اتنی آسانی کے ساتھ ملفوز ملفوز حصہ سوم لے جائیے ذرا عبارت پڑھئیے نہیں نہیں ایسا ہے کہ ہمارے پاس دوسرے مطبع کا ہے تو ہو سکتا صفحہ بدل گیا ہاں بدل جاتا ہے صفحہ ٹھیک ہے جب آپ کو حوالے کی ضرورت ہوگی شرائط میں ہے جب آپ مانگے گے ہم دیں گے ہاں ہم مانگ رہے ہیں جی 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 نہیں جب آپ کی باری آئی گی آپ یہ کہہ کر آگے نہیں جا سکتے کہ غلطی ہو گئی چونکہ آپ نے خود احکام شریعت کے اندر جی ہے غلطی کا دروازہ خطا کا دروازہ بند کر دیا ہے آپ کی آرہ حضرت سے تو خطا ہوتی ہی نہیں ہم مانتے ہیں ہمارے مزرگوں سے تو خطا ہے اور غلطی ہوتی ہے لیکن آپ کا تو ایمان و رقیدہ ہے آپ کے یہاں تو احکام شریعت میں سے ہے یہ چیز کہ آپ کے آلہ حضرت سے خطائے نہیں ہوتی آپ کے آلہ حضرت آلہ حضرت کی زبان و قلم کا یہ حال دیکھا کہ مولا تعالیٰ نے اپنی حفاظت میں لے لیا ہے اور زبان و قلم نکتہ برابر خطا کرے اس کو ناممکن بنا دیا ہے تو مفتی مطیور رحمان صاحب آپ پر لازم اور ضروری ہے کہ آپ کے آلہ حضرت نے جو قرآن یہ آپ کے آلہ حضرت نے یہ کہاں سے لکھا ہے قرآن کی یہ کون سی آیت ہے اور اگر ہے تو انہوں نے قرآن کریم کے اندر تحریف کی ہے یا نہیں کی ہے اور چونکہ ان سے خطا ہوتی نہیں تو آپ یہ کہہ کر نہیں گزر سکتے ہیں کہ خطا ہو گئی ہے آپ بھی مانتے ہیں کہ اگر قصدن کوئی غلطی کرے چونکہ ان سے خطا ہو جائے یہ تو ناممکن ہے جب وہ کریں گے تو وہ قصدن ہی ہوگی انہوں نے قصدن قرآن کے اندر تحریف کی ہے آپ نے ہم کو نکر دے رکھا ہے جو قصدن قرآن کریم کے اندر تحریف کرے وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے کافر ہو جاتا ہے اور مفتی مدیور رحمان صاحب یہاں آپ نے ایک بہت آسانی کے ساتھ دھوکہ دیا ہے اور حضرت تھانوی کا ترجمہ کلام باگ پیش کیا ہے وہاں پر بھی واحد ہے ان دونوں ترجمہ کے اندر بھی لیکن آپ کے آلہ حضرت نے خطا کو خطائے جمع کا سیغہ استعمال کیا ہے خطا ایک ہوتی ہے خطائے بہت ساری یہاں جمع ہے قرآن کا قرآن کریم کے اندر جمع جمع کا جمعہ استعمال واحد کا سیغہ استعمال کیا گیا ہے اور انہوں نے ترجمہ میں جمع کا سیغہ استعمال کیا ہے تو انبیاء علیہ السلام سے تو خطائے ہوتی ہیں آپ کے عقیدے کے مطابق آپ کے آلہ حضرت سے خطا کا ہونا ناممکن ہے جب خطا کا ہونا ناممکن ہے تو انہوں نے زبردستی ناممکن کو ممکن بنا کر قرآن کریم کے اندر تحریف کر دی ہے آپ بھی مانتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر قصدا تحریف کرنے والا ایمان سے خارج اور آپ جب آلہ حضرت سے تو خطا ہوتی رہی انبیاء سے خطائے ہوتی ہے تو بڑا کون ہو آپ کے عقیدے کے مطابق آپ کے آلہ حضرت نحمدہو ونسلی ونسلیم علا حبیبِهِ الكریم حضرات آپ دیکھی رہے ہیں میں اس کو بار 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 دورا بھی چکا ہوں مولانا بار بار کہتے ہیں کہ مجھے سوال کرنے کا حق نہیں میں پہلے ان کو یہی بتا دوں کہ سوال کرنے کا حق کس کو ہوتا ہے مولانا مدعی ہیں کہ آلہ حضرت کافیر وہ مدعی ہیں مدعی کیا کرے گا مولانا کچھ پڑھ کے بھئی آپ یہ تو درست میں داخل کتاب ہے پتا نہیں پڑی تھی کی نہیں پڑی تھی آپ مناظرہ کرنے چلے آئے یہ دیکھئے مناظرہ رشیدیہ اس میں لکھ رہا ہے کہ مدعی کا کام کیا ہے اور مدعی کا کام کیا ہے مدعی کیا کرے گا مدعی کیا کرے گا اسی کے تحت مناظرہ ہوتا ہے یہ مناظرہ کے وصول کی کتاب ہے جو دیوبن میں بھی پڑھائی جاتی ہے اور بریلی میں بھی پڑھائی جاتی ہے اس کو پڑھ کے یہ آدمی یہ ہوتا ہے دعویٰ کرتے ہیں کہ جس سے مقصود کیا ہوتا ہے وہ دیکھئے آپ اور پھر یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ میں نے بار بار کہا کہ میں معارضہ اور مناثرہ پیش کر رہا ہوں تو معارضہ مناثرہ پیش کرنا کس کا کام ہے کسے کہتے ہیں وہ دیکھئے آپ مدعی کا کام ہے اس بات دعویٰ بدلیل دعویٰ کو دلیل سے ثابت کرے گا وہ ثابت کرنا اس کا کام ہے جو دعویٰ کرے گا اور جس کے خلاف دعویٰ ہوا ہے وہ منع پیش کرے گا معارضہ پیش کرے گا نفذ پیش کرے گا اس کتاب میں لکھا ہوا ہے اور منع کس میں کہتے ہیں طلب الدلیل على مقدمت موینت وَيَسَمَّا ذَالِكُتَلَبْ مُنعقضہ یہ مدعی مدعی کا کام کیا ہے کہ وہ دلیل مانگے گا سوال کرے گا کہ اس کی دلیل دو اس کی دلیل دو اس کی دلیل دو تو سوال کرنا کام ہے مانگنا کام ہے لفظ تلب ہے تلب کے معنی ہے مانگنا سوال کرنا تو مدعا لے تو سوال کرے گا ہی جواب دینا آپ کا کام ہے چونکہ آپ مدعی ہیں حضرات اسی بنیاد پر میں نے کل سے اب تک جو بطور منع کہیں کہیں بطور معارضہ کہیں بطور نظر سوالات کیے وہ ایک کابی جواب انہوں نے ابھی تک نہیں دیا اب انہوں نے ایک نئی بات اٹھائی اور یہ کہا کہ حکام شریعت میں ایک تو قرآن کریم میں جو کتابت کی غلطی ہے جو غلطی ہے میں تو سرے تسلیم کرتا ہوں حکام شریعت میں بھی غلطی ہے کہ کاتب نے لکھتی ہے جو کتاب لکھتا ہے خود وہی سامنے آتی نہیں وہ تو کاغذ کلم میں لکھتا ہے پھر وہ پریس میں جاتا ہے کاتب کے بعد جاتا ہے کاتب چھاپتا ہے یا آج کل کمپیوٹر والے کے بعد جاتا ہے کمپوزر اس کو کمپوز کرتا ہے پھر پریس میں جاتا ہے تب چھپتا ہے تو کمپوزر والے کی غلطی کو مصنف کی غلطی نہیں کہا جاتا کاتب کی غلطی کو مصنف کی غلطی نہیں کہا جاتا اسی بنیاد پر میں نے ان کے مولانا اسماعید دہلوی کی کتاب میں جو قرآن کی کتابت میں غلطی ہو گئی ہے میں نے ان پر کوئی حکم نہیں لگایا میں نے کہا سب وہاں بھی کتابت کی غلطی ہے اسی بنیاد پر میں نے مختصر المانی کے مصنف پر کوئی حکم نہیں لگایا میں نے کہا وہاں بھی کتابت کی غلطی ہے وہ حضرت مصنف کی غلطی نہیں ہے اسی بنیاد پر شرح جامی میں جو کتابت کی غلطی ہو گئی ہے میں نے حضرت علامہ جامی رحمت اللہ تعالی پر کوئی حکم نہیں لگایا کہا وہاں بھی کتابت کی غلطی ہے تو یہ تو کتابت کی غلطی چھپنے کے وقت کتاب میں ہوئی سکتی ہے اور وہ ہوتی رہتی ہے ان کے ہاں بھی ہے یا ہمارے ہاں بھی ہے اب آئی بات کہ انہوں نے یہ کہا کہ قرآن کریم میں کافر ہی کو ظالم کہا گیا ہے کافر ہی ظالم ہوتا ہے فاسق ظالم نہیں ہوتا یہ ابھی انہوں نے کہا ہے کہ ظالم تو کافر ہے حضرات جو کوئی کسی کا مال لیلے چھین کے تو وہ ظالم نہیں ہے کیا کسی کو بلا قصود دو تپر مارے تو وہ ظالم نہیں ہے کیا شریعت کے خلاف ورزی جو کرے وہ ظالم ہے کسی کو قتل کر دے وہ ظالم نہیں ہے کیا جو ظنا کہے وہ ظالم نہیں ہے کیا ظلم کا معنی یہ ہے وضع شیع علی غیر محلی وضع شیع فی غیر محلی تو کام یہ تھا کہ آدمی ظنا سے بچتا گناہ سے بچتا گناہ کیا ہے ظنا کرنے والے کام اپنی شرمگاہ کو غلط جگہ رکھا اس کا نام ظلم ہے تو ہر فاسق ظالم ہے اور قرآن نے ظالم پر لانت کی تو ہر فاسق پر لانت ہوئی اب اگر مولانا کہ ہاں ڈاری مدانہ فسق نہیں ہے تو وہ جانے ہمارے مسئلے کے مطابق ڈاری مدانے والا فاسق مولین ہے تو فاسق مولین پر لانت ہوئی ہمارے مسئلے کے مطابق داری مدانے والا اللہ رسول کے خلاف کرتا ہے مولانا کے مسلک کے مطابق داری مڑانے والا اللہ رسول کے مسلک کے خلاف نہیں کرتا ہو تو وہ جانیں ہمارے نزدیک کے جو داری مڑایا اللہ اس کے رسول کے حکم کے خلاف کیا اور جو اللہ رسول کے حکم کے خلاف کیا اس کے بارے میں قرآن مہے کے فتنہ میں مفتلا ہوگا اور فتنہ کسے کہتے ہیں حدیث مہے میں نے حدیث سنائی حضرت عبداللہ ابن عباس کی کہ فتنہ سے مراد یہاں قتل ہے تو داری مڑانے والے پر اللہ رسول کی خلاف ورزی کرنے والے پر قتل کی وعید ہوئی میں نے اس کا جواب دے دیا ہے حضرات وہ چارے کے سب وہی لفظ دکھا دی گئے اگر کوئی اگر کوئی ان کے پاس آئے کہ صاحب محمود نے طلاق دے دی اپنی بیوی کو محمود کی بیوی کو طلاق ہوئی کی نہیں تو شاید وہ کتاب میں محمود ڈھونیں گے کہ پہلے محمود ملے تب فتوہ ہوگا کتاب میں ملے گا جو طلاق دے اس کی بیوی پر طلاق ہو جائے گی اب جو میں محمود بھی ہے آمد بھی ہے خالد بھی ہے یہ نہیں ملے گا کتاب میں کہ محمود طلاق دی اور قرآن شریف میں مولانا آپ لوگوں کے نماز پڑھنے کے بارے میں آپ ان کو ثبوت دے دیجئے کہ نماز آپ پر فرض آئی کی نہیں ہے وہاں تو ہے عقیم الصلاة مسلمان و نماز پڑھو آپ کا نام لے کر کہیں نہیں ہے مگر کیونکہ آپ اپنے کو مسلمان کہتے ہیں اس لئے آپ پر بھی نماز فرض ہوگی ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو ہم پر بھی نماز فرض ہوگی میرا نام لے کے آپ کا نام لے کے کوئی قرآن میں حکم نہیں ہوتا ہے تو قرآن میں آیا کہ ظالم پر اللہ کی لعنت ہے اور ظالم کون ہے جو اللہ رسول کے خلاف ورزی کرے وہ ظالم ہے تو اللہ رسول کے خلاف ورزی کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہوگی اور یہ ہے کہ جو اللہ رسول کی مخالفت کرے اس کو قتل کیا جائے تو ڈاڑی مدانے والا جو اللہ رسول کی مخالفت کرتا ہے اس کے لئے بھی قتل کی وعید ہوئی الحمدللہ ہم نے احکام شریعت کے مسئلے کو واضح سے واضح کر کے دکھا دیا حضرات میرے جو کسی سوال کا جواب جو میں نے بطور منع کہیں بطور معارضہ اور کہیں بطور نفذ پیش کیا ہے اس کا جواب اب تک وہ نہیں دے سکے آپ اس کی پوری پھر سننے اور وہ سارے سوالوں کے جواب وہ نوٹ کرتے جائیں اور ایک طرف سے ہمیں ان سارے سوالوں کے جواب دیتے جائیں میں نے ان کے سامنے رکھا تھا میں کل سے جو گفتگو چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے کافر کہا تھا جس بنیاد پر وہ بنیاد غلط ثابت ہو گئی تو آلہ حضرت کو کافر کہنا ان کا غلط ثابت ہو گیا وہ بنیاد دو طرح سے غلط ثابت ہوئی یہ آلہ حضرت کو کافر کہنا ایک تو جس کی بنیاد پر کہتا فیرست آلہ حضرت نے بنائی وہ فیرست آلہ حضرت نے نہیں بنائی میں نے یہ مختلف دلائلز کی نوشنی میں ثابت کر دیا دوسری بات یہ کہ فرائد میں لکھا ہوا ہے کہ ہر شخص پر اس کے بزرگوں کی کتابیں حجت ہو گی اور ان کے بزرگوں کی کتابوں میں ایک کتاب میں نہیں تین تین چار چار کتابوں میں خود دعلم جوبند کے فتوے میں مولانا عشاء فلی تھانو کے منفوضات میں یہ ہے کہ ہم مولانا احمد عزا کو مسلمان مانتے ہیں ان کے پیشے نماز پڑھتے ہیں تو یہ ان پر حجت ہے آلہ حضرت کا مسلمان ہونا ہر طرح سے ثابت ہو گیا اور ایسے مسلمان کو انہوں نے کافر کہہ کر اپنے گلے میں حدیث کی روشنی میں خود کفر کا توک ڈال لیا اس توک سے اب تک وہ نہیں نکل سکے ہیں ان پر چاہیے کہ وہ توبہ کریں تجدی ایمان کریں اور اپنا توبہ نامہ ہمیں لکھ کے دیں اور اپنی غلطی کا اعتراف کر کے رجوع کریں حضرات میں نے مختصر المانی کو جو پیش کیا تھا میں نے مختصر المانی کا جواب تو خود دے دیا ہے لیکن انہوں نے اپنی زبان سے مختصر المانی کا جواب نہیں دیا ہے میں نے شرح جامعی کی جو عبارت پیش کی تھی اس میں دکھایا تھا کہ صاحب قرآن کریم میں کتابت کی غلطی ہے اس کا جواب بھی وہ اپنی طرف سے انہوں نے نہیں دیا تقویت علیمان کا جواب بھی انہوں نے نہیں دیا میں نے تو حقام شریعت کا جواب دے دیا میں نے جو اردو سکھانے والی بات کہی تھی کہ صاحب یہ بتا دو کہ نبی تمہارے ساتھی رہے پڑھنے کے زمانے میں یا تم لوگوں کے شاگید رہے ہیں تمہارے بزرگوں نے تو لکھا ہے کہ نبی دوبند میں اردو آ کر سیکھے اس کا بھی کوئی جواب اس سلسلے میں ایک لفظ نہیں دیا کہا کہ خواب کی بات ہے حالانکہ خواب نہیں مکشوف ہوا ہے اور خواب میں بھی تھا تو میں نے اس کے سلسلے میں کہا کہ اگر خواب بھی دیکھا تھا تو خواب دیکھا تھا لکھا تو خواب میں نہیں تھا چھاپا تو خواب میں نہیں تھا تو لکھنے کا شوق کے ہو گیا تھا چھاپنے کا شوق کے ہو گیا تھا اور اگر وہ خواب غلط ہے تو پھر لکھ رہے ہیں الحمدللہ اس سے مدرسہ دیوبند کی فضیلت ثابت ہوتی ہے ارے خواب کی بات اگر غلط ہے تو فضیلت ثابت کیسے ہوئی معلوم ہوا کہ اس کو تم صحیح سمجھ رہے ہو اور پھر میں نے یہ کہا تھا کہ ان لوگوں نے شیطان کے علم کو نبی کے علم سے بہا دیا ہے اس میں نبی کی توہین کی ہے اس کا بھی کوئی جواب نہیں دیا حالانکہ نبی کی توہین کرنے والا مسلمان نہیں کافر ہوتا ہے پھر مولانا رشید احمد گنگوہی کے بارے میں میں نے بتایا تھا کہ انہوں نے لکھا ہے کہ صاحب اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرما لیا ہے تو یہ بتاؤ کہ یہ وعدہ میراج میں ہو جا کے اللہ تعالیٰ سے لے کے آئے تھے کہ اللہ کو بلائے تھے اپنے گھر میں یہاں وعدہ کرایا تھا پھر میں نے مولانا یعقوب کے سلسلے میں کتاب ان کو دکھائی تھی کہ آپ کے بزرگوں نے لکھا ہے کہ مولانا یعقوب سے اللہ نے وعدہ فرما لیا ہے اس میں کہاں خواب کا ہے تذکرہ خواب کا بھی نہیں ہے تو یہ وعدہ فرما لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبن کے کسی پڑھے لکھے کو دس روپے سے کم ملازمت پر کہیں نہیں بھیجا جائے گا یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ فرما لیا تھا تو میں نے کہا بھئی دکھا دو کہاں پر اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا وہ میراج میں جا کے وعدہ کر کے آئے تھے یا اللہ کو اپنے گھر میں بلالیا تھا یا کمی راستے میں اللہ سے ملاقات ہو گئی تھی اس کا بھی کوئی جواب نہیں دے سکے سیدہ احمد رایہ بریلوی کے بارے میں میں نے دکھایا تھا کہ خواب کی بات نہیں ہے اللہ نے ان کا ہاتھ پکڑ کر ان سے وعدہ کیا تھا وہ کب اللہ نے ہاتھ پکڑا کب وعدہ کیا کہاں پکڑا اور کہاں وعدہ کیا ذرا وہ اس کا بھی ثبوت دے دے مگر اس کا بھی وہ کوئی ثبوت نہیں دے سکے میں نے یہ دکھایا تھا کہ ان کے بزرگوں نے جال سازی کی اپنے کتابوں میں آلہ حضرت کے دادا کی طرف غلط کتاب کی نسبت چھاب دی وہ آج تک نہیں دکھا سکے پچاس سال سے مطالبہ ہو رہا ہے نہیں دکھا سکے اور ان کے بزرگوں نے آلہ حضرت کے دادا پیر پردادا پیر حضرت سیدنا شاہ حمزہ رضی اللہ تعالی انہوں کی طرف غلط کتاب کی نسبت کر دی پچاس سال سے مطالبہ ہو رہا ہے اور میں کل سے مطالبہ کر رہا ہوں اس کا بھی کوئی تذکرہ نہیں جواب کیا دیا کہ انہوں نے تو سیفن نفی کے حوالے سے نقل کیا ہے چور کے ثبوت کی گواہی میں دوسرا چور پیش کر رہے ہیں ارے سیفن نفی کی بھی آپی لوگوں کی کتاب ہے اور وہ بھی آپی لوگوں کی کتاب ہے اگر ہماری کتاب ہے تو دکھاؤ کے ساتھ ہم لوگوں نے لکھا ہے اس کا حوالہ دیا گیا ہے مگر آج تک کوئی یہ نہیں دکھا سکے پچاس سال سے نہیں دکھا سکے کل سے اب تک یہ نہیں دکھا پا رہے ہیں حضرات میں نے ان کو یہ بتایا تھا کہ ان کی کتاب میں ہے بھی میں نے پڑھ کے سنایا کہ لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ ان کی کتاب میں ہے اس کا بھی وہ کوئی جواب نہیں دے سکے ان کی کتاب میں ہے اللہم صلی علیہ سیدنا نبینا مولانا اشرف علی اس کا بھی وہ کوئی جواب اب تک نہیں دے سکے میں نے ان کی کتاب میں دکھایا کہ تقویت والی ایمان کے بارے میں ان کے بزرگ نے جن کے بارے میں جنہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم سے ماری زبان سے کوئی غلط بات نہیں نکلے گی جو کہوں گا وہ بلکہ صحیح ہوگی تو یہ بات بلکہ صحیح ہوئی ان کی اللہ کے وعدے کے مطابق کہ تقویت و ایمان کا رکھنا پڑھنا عمل کرنا عمل کرنا جھوڑ دیجئے رکھنا عائنِ اسلام تو جس کے گھر میں جس دوبندی کے گھر میں تقویت و ایمان نہیں ہے انہی کے اپنے خطوے کے مطابق اس کے گھر میں عائنِ اسلام نہیں ہے جب عائنِ اسلام نہیں ہے تو کم سے کم مسلمان وہ نہیں ہے اور جس دوبندی نے بھی اب تک تقویت و ایمان نہیں پڑھی وہ تقویت و ایمان نہ پڑھنے کی وجہ سے انہی کے فتوے کی روشنی میں وہ مسلمان نہیں ہے میں ایسا نہیں کہتا ان کے فتوے کے مطابق وہ مسلمان نہیں ہے اس کا بھی وہ کوئی جواب نہیں دے سکے حضرات میں ان کے ایک ایک بات کا جواب دے چکا ہوں مگر یہ انہوں نے اعلیٰ حضرت پر اجزام لگایا کہ انہوں نے قرآنِ کریم میں حضرتِ ابراہیم علیہ السلام کی طرف ایک غلط بات کا اجزام لگا دیا کہ سب یہ ترجمہ کر دیا خطایا مگر میں نے مولانا عشرف علی کا ترجمہ دکھا دیا کہ اعلیٰ حضرت نے خطا ہی کہا ہے انہوں نے تو بدچلم کہہ دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم مفتی مطیور رحمان صاحب میں آپ سے بار بار یہ بات کہ چکا ہوں کہ موضوع میرا ہے آپ اپنا موضوع اس کے اندر نہ گھسیڑیں موضوع تو میرا ہے قرآن دازی میں میرے موضوع کی باری آئی ہے تو مجھے سوال کرنے کا یہ حق ملا ہے آپ میرے موضوع میں اپنے سوالات گھڑ رہے ہیں اور آپ بار بار کہتے ہیں کہ میں نے یہ مطالبہ کیا میں نے یہ مطالبہ کیا میں نے یہ مطالبہ کیا مفتی مطیور رحمان صاحب میں آپ کو بار بار کہہ چکا ہوں کہ انشاءاللہ یہ شوق بھی آپ کا پورا ہوگا جب آپ کی باری آئے گی آپ شوق سے سوالات کرنا اور میں ان کے جواب دوں گا لیکن میرے موضوع میں آپ گھسپیٹ کیوں کر رہے ہیں بار بار میرے موضوع میں گھسپیٹ کر رہے ہیں آپ کہتے ہیں کہ میں نے کہ مجھ سے جو سوالات آپ نے کیے میں نے جوابات دے دیئے اور آپ نے جو آلہ حضرت پر کفر لگایا تھا وہ دھلچکا آپ جہے ایک کتاب پڑھ کر سنا رہے ہیں مفتی مطیور رحمان صاحب میں نے دعویٰ کیا تھا کیا دعویٰ تھا میرا کہ آلہ حضرت نے انبیاء علیہ السلام کی توہین کی جو اب بھی ہے میرا دعویٰ ثبوت کے طور پر میں نے کسی دیوبندی کی کتاب نہیں دی تھی ثبوت کے طور پر کیا دیا آلہ حضرت کا ہی ترجمہ کلام پات اور وہ فیرست مضامی آپ نے اس کا انکار کیا یہ آلہ حضرت کا نہیں آپ نے آج ایک دعویٰ کیا کہ یہ دیوبندی کا ہے میں نے جو دعویٰ کیا تھا ثبوت کے طور پر میں آپ کے سامنے آپی کے آلہ حضرت کا درجمہ کلام پاک اور فیرست مضامین پیش کر چکا آپ نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ یہ فیرست مضامین جو ہے دیوبندی کی ہے میں جس طریقے سے اپنے دعویٰ کے دلیل اپنے دعویٰ کے ثبوت میں آپ کو دلیل دے چکا ہوں آپ کے آلہ حضرت کا ترجمہ کلام پاک اور اس کی فیرست مضامین تو آپ نے جس دیوبندی کو مجرم بنایا ہے آپ کو بھی اس کو پیش کرنا چاہیے آپ تو زبانی کہہ رہے ہیں آپ نے ثبوت میں پیش کیا ہے کہ ایمانداری سے بتاؤ آپ نے دیکھا جو مجرم انہوں نے پیش کیا اور اگر انہوں نے وہ مجرم پیش کیا ہے تو وہ مجرم کہاں ہے ابھی تک وہ مجرم ہمارے سامنے نہیں آیا ہم نے ایک دعویٰ کی اداد آلے کے طور پر ہم دلیل دے چکے ہیں آپ نے بھی مفتی مطیور رحمان صاحب ایک دعویٰ کیا ہے لیکن ابھی تک دلیل ندارت اس کو لائیے جب آپ اس کو لائیں گے تو انشاءاللہ وہ چور نہیں چور تو آپ کے گھر کا ہے اس چور کو پیر ہم دکھائیں گے کہ یہ تو آپ کی پرانی عادت ہے کہ اس پر الزام لگا رہے ہیں ہم نے آپ سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ کے عالی حضرت سے خطا نہیں ہوتی انہوں نے قرآن کریم کے اندر تحریف کی ہے میں آپ سے بار بار مطالبہ کر چکا ہوں کہ انہوں نے من امرہیم کے جگہ من انفسیم لکھا ہے ایمانداری سے بتا مفتی مطیور رحمان صاحب آپ نے اس کا کیا جواب دیا ہے اگر میں نہیں سن سکا ممکن ہے میں ادھر ادھر لگ رہا ہوں تو آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو بتاتے ہیں مفتی مطیور رحمان صاحب نے اس کا یہ جواب دیا ہے یہ کیا ساری غلطیاں کاتبوں سے ہی ہوتی ہے خود اتنے معصوم بن جاتے ہیں یاد رکھیے اور آج ہی نہیں ہمیشہ کے لیے جب بھی کہیں پر کوئی پکڑ ہوگی تو بھاگنے کے دو راستے جان چھڑانے کے دو راستے کہ کاتب کی غلطی ہے کاتب تو ترجمہ نہیں کرتا کاتب کو تو جیسا لکھ کر دے دیا کاتب تو اندھے جیسا ہوتے ہیں جیسا لکھ کر دے دیا ایسا ہی جس طرح اس کو لکھ کر دے گے بلکل منوان وہ ہی لکھ کر دے دے گا تو کاتب کی غلطی الفاظ کے لکھنے میں ہوگی تو کیا ترجمہ بھی کاتب نہیں کر دیا ہے اور چونکہ آپ کا عقیدہ ہے آپ کے آلہ حضرت سے تو کوئی خطا نہیں ہوتی انبیاء علیہ السلام سے خطا نہیں خطائے ہوتی ہیں مفتی بطی اور رحمان صاحب میرا ابھی ابھی بلکل نیا مطالبہ تھا ملفزات آلہ حضرت حضرت حصہ صوم سبہ پچاس پر قرآن کریم کے اندر یہ آیت کہاں ہیں کون سے بارے میں ہیں آیت نمبر کیا ہے سبہ نمبر کیا ہے اگر نہیں لکھا تو انشاءاللہ ہم ثابت کریں گے کہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں یا نہیں اور قرآن کے اندر تحریف کی ہے یا نہیں ہم کو معلوم تھا جی تو کیا آپ کی آلہ حضرت نے قرآن کریم کے اندر تحریف نہیں کی قرآن کریم کی آیت کہاں ہے مفتی مطی اور رحمان صاحب یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ قرآن کریم کی آیت ہم کو دکھلائیں مفتی مطی اور رحمان صاحب آپ مجھ سے بار بار سوال کرتے تھے آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ میں ہر بات کا جواب دے چکا ہوں آپ نے میری کسی بات کا جواب نہیں دیا تو کیا آپ نے میری کسی باتوں میں سے کسی بات کا جواب دیا ہے مفتی مطی اور رحمان صاحب آپ موضو سے ہٹ کر جو کتاب میں کہوں مناظرے سے ہٹ کر یہاں بھی مت دینا مولانا نہیں آپ خاموش بیٹھ جائیے اور جو آپ کہہ رہے ہیں ایسا نہیں جو میں نے اس کو سنانی یا سمجھانی یہ وقت بتائے گا نہیں اگر آپ کو زیادہ شوق تھا تو آپ کو آنا چاہیے تھا وہ تو کیا چھپ رہیے جی آپ فرمائیے میں سننا ہوں آپ جو فرمائیں گے مجھے سننا ہے میں سننا ہوں تو ان کو آپ خاموش کیجئے میں منا کہتا ہوں ان کو فرمائیے نہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو ادھر بیٹھنا ہی نہیں چاہیے ان کو ادھر بٹھائیے ان کو ادھر بیٹھنا چاہیے یہ لوگ یہاں کچھ جا رہے ہیں دیکھتا ہم اسٹیج کے پاس میں تو کیا ہو گیا ان کو ادھر کیجئے ان کو ہمارے پاس بٹھا دیجئے ان کو ہمارے پاس بٹھا دیجئے ہمارے بھائی نہیں ہے وہ آپ بولنے میں اسٹیج کے پاس اسٹیج کے پاس آپ کی ایمام جالا پاس ہے ہماری ایمام جالا پاس ہے اچھا ہم کر دیتے ہیں ارے بھائی مانا فقر الدین صاحب مانا فقر الدین صاحب آپ یہاں لیں مانا فقر الدین صاحب آپ جہے ہیں آپ ان کو ہٹا دیا میں نے بھائی اے مولانا میں نے ہٹا دیا ان کو ہٹا دیا ہے ان کو ہٹا دیا ہے آپ ادھر آ جائیے مفتی مطی الرحمان صاحب آپ نے کہا کہ ہمارے مذہب میں تو فاسق و فاجر ظالم ہیں فاسق و فاجر کو آپ بھی ظالم مانتے ہیں ہم بھی ظالم مانتے ہیں جی ظالم تو سب مانتے ہیں کہ اس نے ظلم کیا ہے لیکن آپ ہم کو یہ آیت دکھائیے جہاں لانت ہے لفظ لانت ہے آلہ حضرت نے جو لکھا ہے قرآن عظیم میں اس پر لانت ہے لانت کے الفاظ دکھ رہیے آپ ہم کو ہم جو مطالبہ کر رہے ہیں مطالبہ ہمارا کچھ اور ہے آپ جواب کچھ اور دے رہے ہیں اور قرآن میں جس کو آپ پیش کر رہے ہیں قرآن میں اپنا مطلب نہ بھسیڑیے قرآن کریم کے جو مفسرین محدثیر ہیں قرآن کریم نے قرآن کریم کی جنہوں نے تفسیر کی ہیں آپ ان کی طرف رجوع کر لیجئے یہاں آپ کی آلہ حضرت نے لانت کا لفظ استعمال فرمایا ہے کہ قرآن عظیم میں دہڑی مڑھانے والے پر لانت ہے تو ہم کو یہ قرآن عظیم کا وہ ٹکڑا وہ جملہ دکھائیے جہاں لفظ لانت استعمال ہوا ہے اور دہڑی مڑھانے والے کا بھی وہاں پر تذکرہ ہے دہڑی مڑھانے والے کا چونکہ انہوں نے کہا ہے دہڑی مڑھانے والے پر لانت ہے قرآن عظیم میں تو مفتی مطیو رحمان صاحب میں پھر آپ سے ایک مرتبہ گزارش کرتا ہوں آپ نے میرے سوال میرے الوزیم کا کوئی اب تک جواب نہیں دیا اور میں نے آپ سے مطالبہ کیا آمنتو باللذی آمنت بھی بنو اسرائیل قرآن کریم میں کہا ہے کون سے بارے میں ہے کون سی صورت میں ہے سفر نمبر کیا ہے کیا آپ کے آلہ حضرت نے قرآن کریم کے اندر تحریف کر کے کفر نہیں کیا ہے اور یہ بھی آپ کا عقیدہ ہے کہ آپ کے آلہ حضرت جو کچھ کرتے ہیں وہ قصدن کرتے ہیں کیونکہ خطا کا ان سے ہونا ممکن ہی نہیں ہے خطا کا ان سے ہونا نا ممکن ہے تو جب خطا کا ہونا ان سے نا ممکن ہے تو ظاہر سی بات ہے جان بوجھ کر انہوں نے کیا ہے قصدن ایسا کیا ہے اور قصدن ایسا کرنے والے کو آپ نے کافر لکھ کر دے دیا ہے تو آپ کے فتوے کی روح سے آپ کے آلہ حضرت کافر ہو جاتے ہیں بولنے دیئے اور آپ ان کے کفر کا اقرار کر چکے ہیں مفتی مطیور رحمان صاحب کسی کافر کی حمایت اور کسی کافر کے کفر کا اقرار کرنے کے بعد اس کی حمایت کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے لہٰذا مفتی مطیور رحمان صاحب شرائط کی روح سے آپ کو توبہ کرنی چاہیے اور توبہ نامہ ہم کو دینا چاہیے چونکہ کافر کی حمایت کرنے کی وجہ سے آپ جہاں کافر ہو چکے ہیں اور جو جو ہمارے اعتراضات آپ پر باقی ہیں آپ پھر میں آپ سے گزارش کروں گا آپ خلطے مبحث نہ کریں چونکہ موضوع میرا ہے جب موضوع آپ کا آئے گا آپ کو اختیار ہوگا خوب سوالات کیجئے انشاءاللہ میں جوابات دوں گا اب موضوع میرا ہے میرے موضوع سے متعلق جتنے میرے سوالات ہیں ان تمام کے ایک ایک کر کے جوابات یہ نایت فرما دیجئے تو میرا پہلا سوال یہاں انہوں نے لکھا اور ترجمہ بھی اور قرآن کریم کے اندر یہ آیت کہا ہے اور وہ آپ نے جو دیوبندیوں پر الزام لگایا کہ ہمارے آلہ حضرت کے ترجمہ کے ساتھ فیرست شائع کرتی ہے ویلزام بھی مفتی بطی الرحمان صاحب آپ کو ثابت کرنا ہوگا اور آپ کے آلہ حضرت نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنے کا الزام لگایا تھا آپ اس کا بھی جواب نہیں دے سکے ہیں ادھر ادھر ہاکتے رہے اس لئے مفتی بطی الرحمان صاحب اس کا بھی آپ جواب انعیت فرمائیں نرزیر اور معارضے میں فرق کیا ہے اس کا میں آپ سے کئی مرتبہ مطالبہ کر چکا ہوں لیکن ابھی تک آپ مجھے اور ان کل کل نرزیر تھی آج معارضہ ہو گیا اس کا بھی آپ نے مجھے کوئی جواب انعیت نہیں فرمایا ان دونوں میں کوئی فرق ہے یا ایک ہی ہے پھر میں نے آپ سے سوال کیا تھا معارضہ کسے کہتے ہیں معارضہ دعوے پر ہوتا ہے یا دلیل پر اس کا بھی آپ نے ابھی تک مجھے کوئی جواب نہیں دیا اس کا بھی ابھی تک آپ نے مجھے کوئی جواب انعیت نہیں فرمایا کہ معارضہ کسے کہتے ہیں معارضہ دعوے پر ہوتا ہے یا دلیل پر مفتی مطیور رحمان صاحب ان سوالات کے علاوہ چونکہ آپ کبھی معارضہ اور کبھی نظیر بولتے ہیں اس پر ہم نے یہ سوالات قائم کیے تھے ان میں سے کسی کبھی جواب نہیں دے پائے تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ مدعی کون ہیں مدعی میں ہوں یا آپ تو مفتی مطیور رحمان صاحب یہ قرض میرا کچھ تو کل کا آپ کے ذمہ باقی تھا اور بہت سارا مزید قرض میں آپ کے ذمہ چڑھا چکا ہوں آپ کو چاہیے کہ یہ میری تمام اس لئے مفتی مطیور رحمان صاحب میری باتوں کا جواب انعیت فرمائے نحمدہو ونسلی ونسلیم علی حبیبہ الكریم اما بعد دے دیں گے کتاب کتاب ہم نے چلے جاتا ہے کتاب رہے گا نا نا ٹھیک ہے آپ اس کو دیکھ لیے نا نا ایسی کوئی بات نہیں ہے وجہ یہ ہوئی ہے کہ اصل مطبع بدلہ ہو ہاں ہاں ٹھیک ہے اس نذاکت کو ہم لوگ بھی سمجھتے ہیں ایسی بات نہیں ہے ٹھیک ہے آپ دیکھئے ٹھیک سے دیکھ لیجئے نحمدہو ونسلیم علی حبیبہ الكریم نسلی ونسلیم علی حبیبہ الكریم اما بعد حضرات انہوں نے کیا دعویٰ کیا تھا کیا دلیل دی تھی اور پھر کیا نتیجہ ہوا میں نے کیسے صفائی دی یہ سب آپ دیکھ چکے اور سیڈی میں محفوظ سب ہو گیا ابھی بس ابھی کی تقریر میں انہوں نے جو باتیں کہیں اس کا جواب سے ماتفہ نہیں گیا انہوں نے کہا کہ سب کاتب تو اندھا ہوتا ہے جو دیں گے بیائینے ہی وہی لکھے گا وہ اس میں کوئی گربڑی نہیں کرے گا گربڑی نہیں ہوتی ہے کل آمہ کہا عربی میں تو یہ لوگ کیا سمجھیں گے آمہ میں نے اس کا ترجمہ کر دیا آمہ کا آمہ کو اندھائی کہتے ہیں اگر نہیں کہتے تو آپ بتائیے آمہ کو تو اندھائی کہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ کاتب اندھے کی طرح ہوتا ہے جو دیجئے گا وہی لکھے گا وہ اپنی طرف سے ادھر ادھر نہیں کرے گا اور نہ اس سے ادھر ادھر ہوگا اگر ان کی یہ بات مان لی جائے تو پہلے تو یہ کہ سب کاتب کل آمہ اندھا ہوتا ہے اندھے سے غلطی تو ہوگی اندھے کے ہاتھ بلٹھی جائے گی تو ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ہوگی جائے گا تو غلطی ہوگی پھر یہ کہ اگر کاتب سے کوئی غلطی نہیں ہوتی تو آلہ حضرت بعد میں سب سے پہلے تو ان کے مولانا مولانا اسماعیل دہلوی نے جو تقویت والی ایمان میں قرآن کی آیت غلط لکھ دی انہی کے قہنے کے مطابق کاتب نے وہاں غلطی نہیں کی آلہ حضرت تو بعد میں پیدا ہوئی ہے اسماعیل دہلوی صاحب کا انتقال ہو گیا تب جا کے آلہ حضرت پیدا ہوئی ہے تو سب سے پہلے غلطی مفتی مطیور رحمان صاحب گزارش یہ ہے یا تو شاہ اسماعیل بولی ہے مولانا اسماعیل صاحب تو میں نے کہا اسماعیل دہلوی صاحب جو تقویت والی ایمان میں قرآن کی آیت غلط لکھ دی احسا کو حتہ لکھ دیا اور کاتب سے غلطی نہیں آپ ہی کے بقول تو جان بوجھ کر آپ کے مولانا اسماعیل دہلوی نے قرآن میں تبدیلی کر دی اور جان بوجھ کر قرآن میں تبدیلی کرنے والا مسلمان نہیں کافر ہوتا ہے وہ آپ کے فتوے سے کافر ہوگا آلہ حضرت کا نمبر تو بعد نہ آیا پہلے تو آپ تسلیم کر لیجئے کہ مولانا اسماعیل دہلوی کافر ہیں وہ آپ ہی کے فتوے سے پھر ان سے بھی پہلے آپ کے ہمارے دونوں کے مسلم پیشوا اور بزرور حضرت علامہ سعد الدین تفتہ زانی کی کتاب میں ایسا ہی ہوا ہے کہ وہاں قرآن کے الفاظ بدل گئے ہیں اور آپ کے بقول کاتب کی غلطی نہیں ہو سکتی اس کا مطلب یہ کہ حضرت نے خود ہی بدل دیا حضرت نے خود بدل دیا جان بوجھ کر تو پھر آپ کو ان کو اپنا بزرگ نہیں ماننا چاہیے ان کو کافر کہنا چاہیے آپ ان پر پہلے کافر کا فتوہ دیئے آلہ حضرت ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے پھر حضرت علامہ جامی رحمت اللہ تعالی کی کتاب شرح جامی میں بھی کاتب نے ہمارے مسئلک کے مطابق کاتب نے غلطی کر دی آپ کاتب کہتے ہیں کاتب ادھر ادھر نہیں کرے گا کاتب بلکل صحیح لکھتا ہے اس میں کوئی فرق نہیں کرتا ہے وہ تو اس کا مطلب کہ علامہ جامی نے قرآن کی آیت غلط کر دی عدل بدل کر دی تو آپ ہی کے فتوے سے علامہ جامی پر کفر لازم ہوگا تو آپ پہلے ان کو آفر کہیے تب آلہ حضرت پر نمبر آپ کا آئے گا حضرات ہمارے مسئلک کے مطابق کاتب سے غلطی ہوتی رہتی ہے جیسے شاہ اسماعیل دہلوی کی کتاب میں کاتب نے غلطی کر دی ہے جیسے علامہ سعد الدین تفتہ زانی کی کتاب میں کاتب سے غلطی ہو گئی ہے جیسے حضرت جامی کی کتاب میں کاتب سے غلطی ہو گئی ہے ویسے ہی آلہ حضرت کی اس کتاب میں بھی کاتب سے لکھنے میں غلطی ہو گئی ہے حضرات انہوں نے یہ کہا کہ فاسق کو ظالم ہم بھی مانتے ہیں یہ مان گئے کہ فاسق ظالم ہے اور مگر یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں لعنت کہاں ہے تو قرآن میں کیا ظالم پر لعنت ہے نہیں فاسق ظالم ہے اور ظالم پر اللہ کی لعنت قرآن میں ہے تو فاسق پر اللہ کی لعنت ہوئی قرآن میں فاسق پر اللہ کی لعنت ہوئی اب یہ کہا رہے ہیں کہ صاحب ڈاڑی مڈانے کا تذکرہ نہیں ہے تو کیا ان کے نزدیک ڈاڑی مڈانا ظلم نہیں ہے ڈاڑی مڈانا فسق نہیں ہے اگر ڈاڑی مڈانا فسق ہے اور فسق کو ظالم مانتے ہیں تو ڈاڑی مڈانے پر بھی لعنت ان کو ماننا پڑے گا پھر یہ دیکھئے کہ اس کتاب میں بھی یہ ہے کہ ڈاڑی مڈانے والا فاسق مولین ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے اس پر قرآن میں یہ اللہ کی لعنت ہے الفاظ ایسی ہیں بھی میں کتاب میں یہاں رکھی ہے اس پر لفظ اوس ہے اس میں میں نے دیکھ لیا ہے یہ نہیں کہ ڈاڑی مڈانے پر ہے تو لفظ اوس ہے تو جیسے آپ مانتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب مجھ کو وہی دکھائیے وہی لفظ کہ ڈاڑی مڈانے والے پر لعنت ہے تو کتاب میں تو لفظ اوس ہے ڈاڑی مڈانا کہاں ہے ڈاڑی مڈانے پر لعنت یہ کوئی بات نہیں وہ لازم آیا کہ صاحب ڈاڑی مڈانے والے ہی پر لعنت ہے ہوتا یہی ہے اور میں نے قرآن کریم اور احادیث سے ثابت کر دیا کہ ڈاڑی مڈانے والا فاسق ہے فاسق پر لانت ہے فاسق ہے فاسق ظالم ہے ظالم پر لانت ہے اور میں نے یہ بھی دکھا دیا قرآن و حدیث سے کہ جو اللہ اور رسول کی حکم کی مخالفت کرے اس کے لئے قتل کی وعید ہے اور ڈاڑی مڈانے والا اللہ رسول کے حکم کی مخالفت کرتا ہے تو اس پر بھی قتل کی وعید ہوئی میں نے اپنا دعویٰ ثابت کر دیا بلکہ دعویٰ کیا میرا میں نے اپنی بات ثابت کر دی جو آلہ حضرت نے لکھی ہے اس بات کو میں نے ثابت کر دکھایا حضرات انہوں نے یہ کہا کہ صاحب مجھے سوال کا حق نہیں اس کا جواب بھی میں نے دے دیا کہ صاحب سوال کا تو مجھے حق ہے مجھے ہی حق ہے بلکہ سوال کا آپ کو حق نہیں آپ تو دلیل سے ثابت کریں گے اور اس دلیل سے ثابت کرنے کے نتیجے میں سوال کروں گا آپ سے تو سوال کا تو حق مجھے کو ہے میں نے اسی بنیاد پر کل سے اب تک جتنے سوالات کیے ان کا کوئی جواب انہوں نے دیا اب خیال فرمائیے کہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے قرآن کریم میں آلہ حضرت کا ترجمہ دکھایا کہ خطا کہا ہے تو خطا کا لفظ تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے اور آلہ حضرت نے اپنی طرف سے اس کا ترجمہ نہیں کیا خطا کا خطا ہی رکھا مگر ان کے مولانا اشرف علی نے تو اس کا ترجمہ اردو میں کیا 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 اردو میں تذکہ کیا بدکاری غلط کاری غلط کاری کیا اور غلط کاری کسے کہتے ہیں اردو میں اردو کی لغت سے میں نے دکھایا کہ بدچلنی کو تو انہوں نے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بدچلنی کا الزام لگایا اور بدچلن کتنا خراب ہوتا ہے آپ سمجھ رہے ہیں سب لوگ تو گویا ان کے مسئلک کے مطابق ان کے مذہب کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام بدچلن تھے ماذا اللہ صد ماذا اللہ اس کا بھی انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا اس کی انہوں نے کوئی صفائی نہیں دی میں نے ان کی کتاب تقویت الایمان کے بارے میں ان کے مولانا رشید احمد گنگوہی انہی ہی کی بزرگوں کے بقول جن سے اللہ تعالی نے وعدہ فرما لیا کہ ان سے کوئی زبان سے غلط بات نہیں نکلوائے گا انہوں نے لکھا ہے کہ تقویت الایمان رکھنا پڑھنا اور عمل کرنا عینِ اسلام ہے تو عمل کرنے کو تو کہ بھی سکتے تھے وہ لیکن رکھنے کو عینِ اسلام کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کے گھر میں یا جس کے پاس تقویت الایمان نہیں ہے اس کے پاس عینِ اسلام نہیں ہے جب عینِ اسلامی ختم ہو گیا تو مسلمان نہیں ہے تو انہوں نے اپنے فتوے سے سارے ان لوگوں کو جن کے گھر میں تقویت الایمان نہیں ہے مسلمان ہی نہیں مانتے یہ یا جن لوگوں نے تقویت الایمان نہیں پڑھی ہے ان کو مسلمان ہی نہیں مانتے جنہوں نے قصدن نہیں پڑھی ہے تو رہنے دیجئے جو بیچارہ انپڑ ہے انہوں نے اگر تقوی تلیمان نہیں پڑھی تو کیا ان کے فتوے کی روح سے وہ سارے لوگ اسلام کے دائرے سے خارج ہوئے کی نہیں ہوئے اور جو اسلام کے دائرے سے خارج ہوئے تو بتائیے کہ کتنے ہزاروں لاکھوں دیوبندی بھی ہوں گے بیچارے جو ان کے ساتھ ہیں انہوں نے بھی نہیں پڑھی ہے تو یہ ہم کو تو ہم کو آل حضرت کو آل حضرت کو ان کا فتوہ تو ایسے ہے کہ خود دیوبندی جتنے ان کے ماننے والے ہیں تقوی تلیمان نہیں پڑھے ہیں وہ سب بھی مسلمان نہیں ہیں وہ سب بھی دائرے اسلام چکا لی جائیں اس کا بھی کوئی جواب انہوں نے نہیں دیا لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ ان کی کتاب میں ہے اس کا بھی کوئی جواب انہوں نے نہیں دیا اللہم صلی اللہ سیدنا نبینا وہ مولانا اشرف علی ان کی کتاب میں ہے اس کا بھی انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا ان کی کتاب میں مولانا حسین احمد کو خدا کہا گیا ہے اس کا بھی کوئی جواب انہوں نے نہیں دیا ان کی کتاب میں مولانا سید احمد درائع بریلوی کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ہاتھ پکڑ کر ان سے وعدہ فرمایا اس پر جو میں نے سوالات قائم کیے اس کا بھی کوئی جواب نہیں دیا کہ وہ میراج میں گئے تھے وہاں اللہ نے ہاتھ پکڑا تھا یا وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ خود آ گئے تھے وہاں ان کا ہاتھ پکڑا تھا ان سے وعدہ کیا تھا یہی وعدہ ہوا تھا یا اور باتیں ہوئی تھی اس کا کبھی کوئی جواب انہوں نے نہیں دیا ان کی کتاب میں لکھا ہے کہ مولانا یعقوب سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ دارلم دیوبند کا کوئی پڑھا ہوا دس روپے سے کمہ ملازم نہیں ہوگا اس کا بھی کوئی جواب نہیں دیا انہوں نے اور مولانا رشید احمد گنگوہی سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ان کی زبان سے غلط بات نہیں نکالے گا اس کا بھی کوئی جواب انہوں نے نہیں دیا اور شیطان کے علم سے ان کے بزرگوں نے نبی کے علم کو بڑھا دیا ہے نبی کے علم کو گھٹا دیا ہے شیطان کے علم کو بڑھا دیا ہے اس کا بھی کوئی جواب انہوں نے نہیں دیا میں نے اردو سکھانے کی بات کہی تھی کہ یہ لوگ نبی کے استاذ ہیں یا ساتھی ہیں اس کا بھی کوئی جواب نہیں دیا میں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ ان لوگوں نے اعلیٰ حضرت کے دادا اور سیدنا شاہ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے غلط کتاب چھاب دی اور غلط کتاب کا نام اپنی کتاب میں چھاب دیا اس کا بھی کوئی جواب انہوں نے نہیں دیا حالانکہ پچاس سال سے لگاتار مطالبہ ہو رہا ہے اس کا بھی کوئی جواب انہوں نے نہیں دیا میں ایک بات بات آ رہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توہین کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں ان لوگوں نے کن کی کن کی توہین کی ہے ابھی تو میں جب میرا اپنا موقف آئے گا میرے اپنے سوال دعویٰ کرنے کا موقع آئے گا تو پھر تو میں دکھاؤں گا لیکن یہ دیکھئے ان کے نزدیک امیہ ہی نہیں گوتم بودھ رام کرشن سب نبی ہیں یہ ان کی کتاب دیکھئے یہ ہے صفحہ وہاں تو نہیں رہ گیا صفحہ نمبر اٹھارے میں ہے اس کے الجمعیت شیخ الاسلام کے صفحہ نمبر اٹھارے میں ہے جس میں انہوں نے رام کرشن گوتم بودھ کو نبی کہا ہے یہ دیکھئے ہفتہ روضہ عالمیت دہلی پندرہ فروری انیس سو چہتر اسوی میں ان لوگوں نے لکھا ہے لکھتے ہیں فرنگی محل کے علماء نے یہ فتوہ دیا کہ ہندوستان کو دالوں حب کا نہ غلط ہے ہندوستان میں مسلمانوں کو جو مذہبی آزادی حاصل ہے اس کے لحاظ سے تو یہ دارالامن ہے ان واضح اعلانات سے بھی قومی لیڈرشپ کے سلسے کو تسکیر نہیں ہوئی جو مسلمانوں کے ایک نیگ نیتی پر شبہ کرتی تھی ان کی طرف سے مانگ کی گئی کہ مسلمان ہندو سادو سنتوں اور اوتاروں کو مقدس مانا انہیں اپنے مذہبی ورسے کا جزے لا انفق تسلیم کریں اس سلسلے میں بھی دیوبند کے علماء کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ رام کرشن اور گوتمبد مسلمانوں کے لیے رام کرشن گوتمبد مسلمانوں کے لیے اتنے ہی مقدسیں جتنا کے حضرت محمد ہیں ماذا اللہ ماذا اللہ پھر آگے لکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ چونکہ قرآن میں تمام پیغمبروں کے نام نہیں دیے گئے ہیں اسی لیے یہ اغلب ہے کہ رام کرشن وغیرے بھی پیغمبر ہوں اور کم ابھی تو اغلب کہا تھا اور کم سے کم ان میں سے ایک یعنی گوتمبد تو ضرور پیغمبر ہے مولانا دکھائیے آپ کہ گوتمبد پیغمبر ہے اللہ نے قرآن میں کہاں فرمایا کہ گوتمبد پیغمبر ہے اگر گوتمبد کو پیغمبر مان لیں تو ہم لوگ مسلمان کہا ہے کہ وہ ہو جائے ہم لوگ تو بدشت ہو جائیں گے جو بدشت ہیں ان کے ماننے والے ہیں گوتمبد تو یہ علماء دیوبند کا عقیدہ ہے کہ گوتمبد تو ضرور پیغمبر ہے اور اغلب یہ ہے کہ رام اور کرشن بھی پیغمبر ہوں مگر گوتمبد ضرور پیغمبر ہے ضرور پیغمبر ہے یہ لکھ رہے ہیں علماء دیوبند اب بتائیے کہ کیا یہ اسلام کی توہین نہیں ہے کیا یہ قرآن و حدیث کی توہین نہیں ہے کیا یہ اللہ کی توہین نہیں ہے اللہ نے گوتمبد کو قرآن اللہ نے گوتمبد کو پیغمبر بنایا تو قرآن میں اس کا تذکرہ آنا چاہیے حدیث میں اس کا تذکرہ آنا چاہیے اور وہ بھی ضرور پیغمبر ہے جب ضرور پیغمبر ہے تو مجھے مولانا وہ آیت پڑھ کر تراوت کر کے ذرا سنا دیجئے کہ قرآن کی کس آیت میں کس پارے میں گوتم بدھ کو پیغمبر اللہ تعالی نے فرمایا ہے ان کو نبوت دیا ہے ان کی پیغمبری کا اعلان کیا گیا ہے گھنٹی بکے نہیں ہے مجھے گھنٹی کی آواز آگئی ہے سلمہ میں اور بولوں مجھے گھنٹی ہو گیا نا ہماری طرف سے شروع ہوگا ادارت سے شروع ہوگا ادارت سے شروع ہوگا